ایک ایسے وقت میں جب پانچ مہتپون راجیوں میں چناؤ کے نتیجے آ رہے ہیں ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے ہیں مکھی چناؤ آئیوکتہ ان گوپالا سوامی صاحب گوپالا سوامی صاحب سب سے پہلے جو ووٹنگ ہوئی اس دور میں وہ چھتیزگر میں ہوئی اور چھتیزگر کے بھی ساؤت چھتیزگر کا وہ علاقہ جو نقسلواز سے بہت زیادہ پربھاویت ہے وہاں پر ہم نے دیکھا کہ پورے علاقے کو جس طرح سے ملٹرائز کیا گیا جس طرح سے ہتیائیں ہوئی وہاں پر جو کارے کرتا ہیں بی جے پی کے یا دوسری پارٹیوں کے اور لینڈ مائن بلاسٹ ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی دیش کے کئی علاقے ہیں چھتیزگر ہوئے کشمیر جہاں پر چناؤ کرانا ایک بڑا چیلنجنگ جوب رہا ہے چناؤ آئے جہاں تک ہاں یہ تو ہے بات تو صحیح ہے مگر یہ میں کہوں کہ اس بار کشمیر میں کشمیر سے بھی زیادہ چھتیزگر میں پرابلمز تھے تو آخر نہیں ہونا چاہیے چھتیزگر میں پرابلم ضرور تھے اور جو پانچ جلے ہیں وہاں سوت چھتیزگر میں بستر جلے اور بستر کے علاقہ جو ہے وہاں کے جو پانچ جلے ہیں وہاں چناؤ کرانا کافی مشکل تھا سارت دوسری بات آپ سے جانا جائے تھے کئی لوگ اس وقت یہ سوال کر رہے ہیں جیسا جنمانس ہے اس وقت جیسا دماغ میں لوگوں کا چل رہا ہے اتنا ریزنمنٹ ہے جس طرح گھٹنائیں دیش میں ہو رہی ہیں کہ ہماری پولٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ ڈیزرف نہیں کرتی لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو نیگیٹیو ووٹنگ کا بار بار سوال آتا ہے اس بار بھی کئی لوگوں نے اس بات کو اٹھایا اس پر چناؤ آئے کو اور سٹریس کرنا چاہیے سٹریس کرنا ہمارا کام نہیں ہے مگر جو قائدہ میں پرابدان ہے یعنی کہ آپ کسی کو ووٹ نہیں دینا چاہتے ہو تو آپ ضرور ڈیکلائٹ کر سکتے ہو جب پولنگ سٹیشن میں آپ گئے اس کے بعد آپ نے دستکت کر دیا اس کے بعد آپ کو جو لگا کسی کو ووٹ نہیں دینا چاہیے تو آپ کہہ سکتے ہو میں کسی کو ووٹ دینا نہیں چاہتا ہوں تو اس کی جو انٹری ہے وہیں فارم سیونٹین یہ جو ہے اس میں کی جاتی ہے یہاں تک کی جو بات ہے وہ بالکل سچ ہے مگر آگے جو یہ نیوز فیل گیا تھا کہ اس کے چلتے جو جن کو فورٹی نائن او کے تحت نو ووٹ جو ہے اس میں زیادہ ووٹ پڑیں گے اور کینڈیڈیٹس کو کم ووٹ ملیں گے تو چناؤں دوبارہ کی جائے گی یہ سب جو ہے یہ بالکل قائدہ سے بالکل الگ ہے اور اس کے لیے کوئی پرابدان نہیں ہے یہ بالکل غلط بھی ہے یہ چناؤں پروپوز جو الیکشن ریفارم ہے اس کا ایک حصہ ضرور ہے نہیں جی وہ بھی نہیں ہے ہم نے اتنا ہی کہا ہے کہ اب جو ہے آپ کو اپنے ڈیکلیریشن دیکھے اس میں لکھنا پڑتا ہے کہ میں ووٹ دینا نہیں چاہتا ہوں مگر آپ کی جو آئیڈنٹیٹی ہے اس کو کنسیل کرنے کے لیے ہم نے کہا